بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میں نے ساتھ میں سعید بلوئی صاحب سینا جنرلسٹ ہے سپریم کورٹ اور کرتے ہیں سعید بلوئی صاحب سپریم کورٹ سے ایک تجویز ہے اس پر اڈیالا جیت سے بڑا دھماکہ خیز جسے کہتے ہیں جوابا ہے کہ آرڈر 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 اور پہلی دفعہ ہے کہ آرڈر کون دے رہا ہے جو قیدی ہے جو اس وقت قیدی نمبر 804 کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے بدنامی مشہور ہے کیا جو اب دی ہے قاضی صاحب کو نہیں اور قاضی صاحب کے پاس صاحب دینے کو کیا پچا ہے آخری چیک تھا وہ بھی ہو چکا بہت شکریہ کرامد مغل صاحب دیکھیں قاضی صاحب نے چھے جون کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور صرف قاضی صاحب نے نہیں تین یا چار بلکہ پورے بینچ نے کہا تھا کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بات کریں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جب آگ لگی ہو گھر میں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پاک ہے یا نا پاک ہے آپ پہلے آگ بجھاتے ہیں آگ بجھانے کے بعد آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ نہات دھو لیں گے کپڑے صاف کر لیں گے پاک کر لیں گے وہ بات کی ساری بات ہے چلیں جی عمران خان نے اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی کوئی بات اس کے اوپر نہیں کی انہوں نے عدالت کی اس بات کو بھی سر آنکھوں پر رکھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمود اچکزائی صاحب کو منڈیٹ دیا گیا ہے اور ان کو منڈیٹ دینے میں عمران خان صاحب کی اپنے بھی مرضی اور رضاش شامل ہے کہ محمود اچکزائی صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے جو حکومت کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مذاقرات کریں گے اور مزشتر اعضاء کو پتا ہے محمود اچکزائی صاحب نے حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو بھی دیا اس انٹرویو میں پہلی بار انہوں نے انکشاب کیا ہے کہ عمران خان یعنی محمود اچکزائی صاحب کے بڑے پرانے دوست یار بیلی رفیق ان کے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم پہلے ایک کالی بیلی نے ہمارا راستہ کٹا تھا جس کی وجہ سے ہماری دوستی میں ذرا اونچ نہیں چاہ گئی تھی لیکن جو کچھ عام انتخابات میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس نے عمران خان کے سخت ترین سیاسی مخالفین کو بھی میرے خیال میں ان کے دل میں بھی اس کے لیے عزت قدر مقام احترام بڑھا دیا ہے اور ہم نے مولانا صاحب کو دیکھا جو عمران خان کے اوپر انتہائی خوفناک قسم کے بیانیاں بناتے رہے پچیس چھبیس سال انہوں نے کہا کہ یہ یعودی ایجنٹ ہے یعودی ایجنٹ ہے یعودی ایجنٹ ہے لیکن وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میرا جو یعودی ایجنٹ والا بیانیاں تھا وہ در حقیقت ایک سیاسی بیان تھا اس کا عمران خان کی زندگی یا اس کے ایمان یا اس کے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر اسے اس کا دونوں جانب سے سینس فائر ہے لیکن عمران خان تو زیادہ زیادہ کیا نام ہے مولانا ڈیزل یا اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے ایمان کی اوپر تو عمران خان نے وہ نہیں کیا بہرحل وہ بھی غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اترام کے ساتھ آپ مزید اچھی تک تنقید کر سکتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کو بھی اسی طرح سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا لیکن محمود اچکزئی بھی آج یہ بات ماننے کو تیار نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی ای سے زیادہ عمران خان کی ترجمان ترجمان بلکل اور وہ عمران خان کل حامد بیر کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے عمران خان الیکشن جیت چکا ہے اور اب اس ملک کی بقاہ اسی میں ہے سلامتی اسی میں ہے کہ مانا جائے اور آپ سچ بولیں صرف سچ ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے اور آج انہوں نے اسی انٹرویو میں آصف زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی لوگ بہت بفرے ہوئے ہیں لوگ جو ہے وہ دو وقت کی روٹی ان کے لیے پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے مہنگائی جو بجٹ میں ہوئی یہ تو ابھی اس کے آفٹر ایفیکس جو ہیں وہ ہمیں کوئی دو مہینے بعد نظر آئیں گے یہ بھی ہے کل سے نظر آنا چیز ہو جائیں آپ سوشل میڈیا دیکھیں نظر جی جی دنیا پورا ملک چیخ رہا ہے اور یہ لوگ ملازمین سڑکوں پر نکلیں گے آپ کو پتہ بجٹ کے وقت بھی بہت بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین باہر موجود تھے برحال یہ ساری چیزیں انہوں نے سمجھائیں کہ اگر آپ نے عوام کے منڈیٹ کا احترام نہ کیا تو آپ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھروں سے نکل کے بھاگ جائیں گے آرے فلوی صاحب نے صحیح کہا تھا آرے فلوی صاحب نے ایرپورٹ پر نظر رکھیں پریشر ککرہ بالکل سٹی بجا رہا ہے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ابھی ماضی قریب میں ایک بڑے طاقتور شخصیت ملک سے فرار کی انہوں نے کوشش کی وفاقی وزیر ہیں سب سے تگڑے وفاقی وزیر ہیں قرامت مغل صاحب کے بقول سب سے تگڑے وفاقی وزیر ہیں ان کے آگے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے تو یہاں تک اتنے بڑے طاقتور وزیر ہیں باقی آپ خود سارے سمجھ دار ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں وزارت داخلہ کو یہ نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا کہ جو باہر سیاسی پناہ کی درخواست دے گا یا سیاسی پناہ لے گا اس کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے اور نیا پاسپورٹ اس کو جاری نہیں کیا جائے گا یہ اسی وفاقی وزیر کی وجہ سے ہوا ہے بہرحال اب مولانا میں بتانے لگا تھا ہمارے جو بہت ماشاءاللہ سمجھ دار اور سیانے ہیں اب محمود اچھاکزی صاحب کو عمران خان نے منڈیٹ دیا وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ منڈیٹ تسلیم کریں منڈیٹ واپس کریں اور ہر کوئی اس میں اس کی بچنے کا امکان ہے لیکن جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ نہ ان کے پاس کچھ اختیار ہے کیونکہ جنہوں نے ایک طاقتور اپنے ہی طاقتور وفاقی وزیر کو روکنے کے لیے انہوں نے نوٹیفکیشن وزارات داخلہ سے جاری کروا دیا اور وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وفاقی وزیر کی مرضی سے جاری ہوا ہے اور شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ دوسروں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ دوبیں گے تو اکٹھے دوبیں گے سیاسی سیاسی موت آئے گی تو سب کی اکٹھے آئے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ نکل کے بھاگ جائیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ساری سزا ہم بھگتے ہیں یہ نہیں ہونے والا ان جو آئے گیا تو اکٹھے مریں گے وہ پیاد محبت کی پہلے آپ کو پتہ ہے بڑی داستانیں ہوا کرتی تھی کسمیں کھائی جاتی تھی تو اسی طرح کی کچھ ہے اب عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل سے گفتگو کیا بڑی اہم گفتگو کچھ سوالات کے جوابات جو درکار تھے میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب کی اس گفتگو سے ہمیں مل گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے اس میں تین چار ایک تو انہوں نے محشت کی اوپر بات کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلاً اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں لاہور میں سرگودہ کے جج کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سرگودہ کے جج نے لاہور آئی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کے مقدمات جو جج سن رہے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے پریشرائز کیا جاتا ہے اور جو جاج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ آج چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے ایک بڑے دبنگ قسم کی گفتگو کی ہے اور جو باتیں پہلے شاید بند کمروں میں یا پردوں میں کی جاتی تھی آج انہوں نے اشارتن کی جاتی آج انہوں نے وہ بالکل اوپن کہہ دیا اور کہاں بھی بڑی زبردست جگہ پہ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو ایک الگ ویڈیو میں تمام تر تفصیلات سے بھی اگاہ کروں گا آج آگے آج آگے کہتے ہیں کہ جو صحافی ہمارے حق میں بولتا ہے یا ان کے پی ٹی اے کے ساتھ ہونے والے ظلم زیادتی اور جبر کے خلاف بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کو لا پتر کر دیا جاتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا رعوف حسن کے اوپر حملہ ہوا اس کا موں کاٹ دیا گیا حالکہ کوشش یہی تھی کہ رعوف حسن صاحب کی گردن کے اوپر حملہ کیا جائے لیکن اللہ نے ان کی زندگی رکھی ان کو بچایا جس کی وجہ سے وہ شاید جب وہ چھینہ چھپی ہو رہی تھی نا تو وہ شایدیں پیچھے ہونے ہیں تو وہ گردن کی بجائے وہ ان کے چہرے کے اوپر کان اور یہ دیکھے کہ یہ گال جو ہے یہاں سے زخم شروع ہوا یہ کان کی لو تک جا رہا ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی اور پولیس اہلکار روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں آئی ایس آئی کا کام ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دے لیکن اسے آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو پیغام ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں ویسے عمران خان صاحب بہت بھولے ہیں بہت سادے ہیں آپ کہ آپ ابھی بھی چیف جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے ویسے عمران خان صاحب اپنی والدہ کی حوالے سے کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے کہاں کرتی تھی کہ تم لوگوں پر بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہو تمہیں بڑا نقصان ہوگا بہت بھولے ہو تم یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی جنرل باجوا کے بارے میں عمران خان صاحب کی ماضی میں ایک جو رائے رہی اور اب ان کی جو رائے ہیں میرے کے حال میں عمران خان صاحب کو جو سبق ان کو ملا ہے وہ شاید اس کو مستقبل کے لیے اس کو بہتر انداز میں استعمال کریں گے اور یہ چیز لکھ لیں اپنے پلے باندھ لیں کہ وردی والا کوئی بھی ملازم ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہے آپ نواز شریف کے ساتھ مشورہ کر لیں نواز شریف کے ساتھ بات کر لیں آپ محمود اچکزہی کے ساتھ کر لیں آپ مولانا کے ساتھ کر لیں آپ آسف زنداری کے ساتھ کر لیں وہ پھر بھی آپ کے پلٹیکل کلیگز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی قابل اعتبار ہیں لیکن ان لوگوں کے اوپر اعتبار اگر اب بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں تو پھر یہ اپنی سزا بھی خود بتائیں گے اور میرے خیال میں ان کو پی ٹی آئی کے کارکنان اب ایسا کرنے بھی نہیں دیں گے اب وہی فیصلہ کریں گے کیونکہ ہم مختلف انتخابات میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مضامت کی اور ٹکٹیں واپس کروائیں کچھ غلط لوگوں سے وہ ایک سیاسی جماعت کے لیے اس کو مستقبل کے حوالے سے بڑا حوصلہ افضاء قرار دیا جا سکتا ہے اچھے آگے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارے پارٹی دفتر کو توڑ دیا گیا قوم سرگودہ کے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے اور سپریم کورٹ کے تین ججز کو سلام پیش کرتی ہے اس کے لئے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بجٹ کے مطابق ہم نے تیرہ ہزار عرب کا ریونیو کٹھا کرنا ہے جس میں سے نو ہزار آٹھ سو عرب روپے کا ہم نے قرض پرسود ادا کرنا ہے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں ساڑھے سات ہزار عرب روپے کا قرض لینا پڑے گا یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال ہوئی ہے ملک کا مستقبل اندیرے میں چلا گیا ہے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا وہی بات جو ہم نے ابھی کی کہ اس بجٹ میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا گیا وہ تنخواہ دار طبقے کی اوپر کیا گیا وہ آپ کے اوپر ہوا وہ میرے اوپر ہوا خاص کور پر پر پرائیویٹ دیکھیں نا سرکاری کی تو چاہیے ہے کہ ہر سال پندرہ بیس پرزنٹ اس بار بھی پچیس پرزنٹ بڑھ گئی یہ چلا کی اس میں بڑی لگتی ہے نا تنہاں میں اضافہ ہوتا ہے بیسک پر تو ٹیکس رکھتا ہے گراس پر گراس پر وہ بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے وہی کہہ رہو کہ جو بڑھتی ہے اس سے زیادہ ٹیکس کی وہ سلاپ بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے چلیں پھر بھی سالانہ اضافہ ہوتا تو ہے یار ہم تو پرائیویٹ میں ہیں ہم تو پانچ پانچ دس دس سال بیس بھی سال ہماری تو تنخواہیں نہیں بڑھتی ہم تو ایک چینل سے دوسرے چینل میں جمپ کریں تو کوئی دس پندرہ بیس تیس ہزار کا جمپ لگ جائے تو لگ جائے ادروائز ہم اسی جگہ کھڑے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے تنخواہوں میں کٹوتیاں لگ لگ رہی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی بہرحل اب آتی ہے اس سے آگے سب سے اہم بات جو عمران خان صاحب نے ایک تو مذاکرات کے حوالے سے کی انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے یعنی عمران خان صاحب ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں سمجھوتے اور مذاکرات میں فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا سمجھوتا وہ ہے جو نواز شریف کر کے آیا مذاکرات وہ ہے جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں جو برابری کی سطح پر اور اس کی تین شرائط عمران خان صاحب بتا چکے ہیں ایک منڈیٹ واپس کیا جائے دوسرا جو نو ملی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سیاسی قیدیوں کے مقدمات جوڈیشن کمیشن بنے اور تیسرا تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے یہ تین شرائط ہیں عمران خان کی اس کے علاوہ عمران خان کی اور کوئی شرط نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے اچھا مذاکرات کے حوالے سے آگے کہتے ہیں کہ جب فیصلے اوپر سے بڑے کریں گے تو پھر ان سے پھر ان کتلیوں سے مذاکرات کا کیا فائدہ ان کے ہاتھ ہی خالی ہیں آگے کہتے ہیں کہ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت چونکہ پنجاب کے پی الیکشن کیس چل رہا تھا چیف جسٹس عمرہ تھا بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا کہ اگر آپ سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں اگر آ کے آپ مذاکرات کر لیں اور کوئی ایسی تاریخ فائنل کر لیں جس پر عام انتخابات میں اپوزیشن بھی آمادہ ہو اپوزیشن حکومت بھی اس کے اوپر راضی ہو تو پھر سپریم کورٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی تین ادوار ہوئے تیسرے دور میں ساگ نار صاحب جو حکومتی ٹیم کی لیڈ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف صاحب کا فیصلہ ہے کہ جب تک چیف جسٹس عمرہ تھا بندیال صاحب بیٹھے ہیں پنجاب جی پی میں یا پورے ملک میں انتخابات نہیں ہو گئے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے فوراً اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا ہم بھی تقریباً پچھلے ایک سال سے یہی سوچ رہے تھے کہ یار کچھ روز عمران خان نے اچانک اپنی مذاقراتی ٹیم کو واپس کیوں بلایا وہ اب آگے ہم مارے وہ ہم پر یہ راز کھلا ہے کہ در حقیقت ادر سے یہ جواب دیا گیا تاکہ پیجن ساڑے آتی کچھ نہیں ہے اسی تیار ہے لیکن فیصلہ ہوتے ہونا ہے پھر جیدہ فیصلہ ہوتے ہونا تو پھر مذاقرات بھی ہوتے ہوتے ایڈ دا اینڈ یہ عید کے دینوں میں اٹھک بیٹھک ہوگی ملاقاتیں ہوں گی کافی ساری چیزیں تیہ ہو جائیں گی اسی کے اندر میرے خیال میں محمود اچکزائی صاحب تو بھی یہ انتاظہ ہو جائے گا کہ سیاسی قفتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ایک وفاقی وزیر کے ہوتے ہوئے اس کو لائل میں رکھ کر وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن کروا سکتے ہیں مجھے بتائیں پھر ان کے ہاتھ میں اور کیا کیا ہے جنہوں نے عمران خان کی ہوتے ہوئے نو اپریل کی رات کو پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں کی وینے پہنچا دی تھی کیا ان کے پاس اختیار تھا یہ عمران سوال تو ہونا چاہیے نا کہ وزیراعظم عمران خان تھا قیدیوں کی وینے وہاں کیسے پہنچ گئی تھی آپ کو پتہ ہے ارشد شریف صاحب نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے یہی وہ پروگرام تھا جو شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑی قیمت بنا اس پروگرام کی ادائیگی ان کی جان سے کی گئی لیکن انہوں نے اس قوم کو جو شعور دیا جو وہ اس قوم کی رہنمائی کر کے گئے ریجیم چینج سازش کے حوالے سے میرے خیال میں وہ ہمارے جو ایزا سٹوڈنٹ ہیں اس وقت صحافت کے ہمارے لیے بھی وہ مشلرہ ہے آنے والوں کے لیے بھی ہے اور وہ یہ بھی بتا کر گئے ہیں کہ اگر آپ نے اصل جرنلزم کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اس میں پھر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ آپ کر کے جائیں گے وہ پھر آپ کی ساری زندگی تک آپ کی رہتی دنیا تک وہ آپ کے کام آئے گا اچھا جی آگے چلے ابھی تھا تھوڑا سا ہے آگے وہ عمران خان صاحب اپنی سیاسی اپنی جماعت کے اندر جو گروپیں گیا نا اس کے اوپر وہ بات کر لیں یہ بہت ضروری کام ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی آج سے دس سال پہلے جب پی ٹی آئی دھرنا چل رہا تھا دوہزار چودہ میں اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا کوئی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اپنا نیٹ ورک ہے جس میں کچھ لوگ چاروں صوبے میں پورے ملک میں وہ پھیلے ہوئے اور عمران خان کے ساتھ براہی راست کنیکٹڈ ہیں کون سیاسی جمعہ کون سا سیاسی رانوہ پارٹی کے خلاف جا رہا ہے کون سا اس کے حق میں ہے کون کس سے مل رہا ہے یہ ساری انفرمیشن عمران خان صاحب کو ملتی ہے اور اب بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ آج جو بات عمران خان صاحب نے کیا وہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ بھی موجود ہے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کے مفادات یا پارٹی کی پالیسی اور بیانیے کے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر گروپنگ کرنے والوں کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا جو گروپنگ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی اس حوالے سے باز آ جائے ہیں فائنل وارننگ ہے میرے خیال میں نام عمران خان صاحب پر تک پہنچائے جا چکے ہیں لیکن وہ صرف ایک بار پھر وارننگ دے رہے ہیں کہ مشکل آلات میں جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے نیا کر وہ سودھر جائیں غلط راہ پر بھی ہیں تو ان کے لیے شاید آخری موقع ہے کوئی سمسکے سے فائدہ اٹھا لیں بہت شکریہ سعید نوشہب آپ کے تجزیہ کا کمیٹس فاکسون نے ضرور بتائی کہ بڑی آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ